مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامیک سٹوڈیو سے آج ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے حتمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم ایک انتہائی زیبردست وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ وہ وظیفہ ہے جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے تو ہر مسلمان کے لئے جو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے یہ دل کا وظیفہ ہے یہ اہلِ دل کا وظیفہ ہے اگر انسان کا دل اگر پاک ہے اگر دل پاکیزہ ہے اگر دل سفید ہے اگر دل سیاہ نہیں ہے اگر دل پر دبے نہیں لگے ہوئے ہیں تو پھر انسان بلندی مراتب کی طرف چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمارا حقیقی مالک ہے اور خالق ہے اس سے انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اگر دل سیاہ ہے تو پھر ہم مجازی جو بادشاہ ہیں مجازی جو مالک ہیں مجازی جو عشق ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم اس مجازی جو معشوق ہیں ان سے ایسے ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ہمارے دلوں سے دین نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف نکل جاتا ہے تو آج یہ جو وظیفہ ہم لائے ہیں یہ دل کو پاک کرنے کے لئے ہے دل کو کیسے پاک کیا جائے تو دل کو پاک کرنے کا یہ بہت ہی زیبردست نسخہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یعنی سنتیں پڑی ہیں فرضوں کا انتظار ہو رہا ہے تو اب اس درمیان میں یہ چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر یہ چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اول اور آخر درود شریف تین تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر یہ مسلسل یہ عمل کریں اور دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر کیسے نور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتا ہے آپ کے دل کے اندر کتنی نورانیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور